سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پیسٹن سیریز کی پیسٹن سیریز کیا ہوتی ہے پیسٹن سیریز ہمارے پاس ایک اور سیریز آ جائے گی سپیکٹرل لائنز آف ٹرانزیشن کی اور یہ ایک آرڈنٹو بہر سیوری ہوتی ہے اور ہائیروجن ایٹم کے لیے ہوتی ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے کہ یہ سپیکٹرل لائنز آف ٹرانزیشن ہوتی ہیں یہ ایک سیریز ہے اس میں سپیکٹرل لائنز آتی ہیں ڈیفرنٹ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیروجن ایٹم کے لیے ہوتی ہے اور ٹرانزیشن اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈی ایکسائیٹیشن ہوگی یہاں پر ہم لکھیں گے ہائیروجن اور یہ ہم نے کیا کہا کہ یہ ہمارے پاس کس کے لیے ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ڈی ایکسائیٹیشن کے لیے ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈی ایکسائیٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے پیسٹن سیریز کی خوبی اس میں کیا ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے ہم یہ دیکھیں گے یہاں پر کون سے شیل سے سٹارٹ ہوتی ہے ہم یہاں پر یہ سٹیڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ جس طرح سے ہم نے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں تو جس طرح ہمیں ایروز انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر اگر ٹرانزشن دیکھیں جو کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ ڈی ایکسائیٹیشن یعنی کہ ہائر شیل سے لور شیل میں ہوگی تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ n ہمارے پاس ہوگا اور یہ جو ہے وہ greater than or equal to 4 ہوگا ٹھیک ہے یہاں ہم کہیں گے greater than or equal to 4 اور یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس ٹرانزشن جو ہے اب دیکھیں اوپر والے شیل سے ہو رہی ہے 7, 6 اندھر سے اوپر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں n is equal to greater than or equal to 4 سے ہمارے پاس electron جو بیٹھا ہوگا ان کسی شیل میں سے تو وہ lower shell میں آئے گا یعنی کہ return ہو رہا ہے یعنی کہ de-excitation ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہمارے پاس higher shell ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم یہاں پہ ایک number دے دیتے ہیں اس کو ہم n2 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو lower shell ہے یعنی کہ shell fixed ہے یعنی کہ shell number 3 پہ کسی بھی higher shell سے یعنی fourth shell یا اس سے higher shell سے جب کوئی ایک electron جمپ مار کے shell number 3 میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے land کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ جو ہم کہتے ہیں energy radiation release ہوں گی spectral lines جو آئیں گے ہمارے پاس وہ کہاں کہاں گی وہ passion series ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کہاں کی ہوں گی وہ IR region کی ہوں گی یعنی کہ infrared region کی ہوں گی ٹھیک ہے infrared region ٹھیک ہے اور کس فر جیسے infrared region کی ہوں گی دیکھئے اس لئے کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ distance وہ کم ہوتا جا رہے آپ دیکھیں shells کے درمیان یہاں پہ distance ہمیں close نظر آ رہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب shells میں distance کم ہے تو کم energy release ہوگی ٹھیک ہے energy کم release ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ E جو ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے کہ اس کے frequency کے new frequency کو کہتے ہیں ٹھیک ہے E energy کے لیے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر energy کم ہوگی تو frequency بھی اس کی کم ہوگی ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں فورد شیل سے 3 میں جا رہے تو دیکھیں 1 اور 2 میں جتنا distance ہے 2 اور 3 میں distance ہے اس سے ہم دیکھیں کافی کم جو ہے وہ 3 اور 4 میں distance ہے تو یعنی کہ energy کم ہے اس کی وجہ سے distance کم ہونے کی وجہ سے تو frequency بھی کم ہے frequency جتنی کم ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ infrared region میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی red کے بعد وہ infrared region آ چاہتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اس طرح سے آگیا کہ وہ infrared region میں آئے گا ٹھیک ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کسی 4 یا کسی بھی اس سے بھی اوپر کے یعنی ہائر شیل میں سے کسی شیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ transition ہوتی ہے کہ اس میں n equals 3 میں یعنی shell number 3 میں electron آگتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پیشن سیریز کہتے ہیں اور جو energy release ہوئی وہ IR region میں آگئی IR ہم اس طرح سے لگتے تھے ہیں ٹھیک ہے infrared region اب ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے wave number calculate کرنے کے لئے different پیشن سیریز کی different spectral lines کو کی wave number calculate کرنے کے لئے formula لے آتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہ formula آ جائے گا ٹھیک ہے یہ formula آ گیا اس میں اگر ہم دیکھیں یہ ہم derive کر چکے ہے اس میں ہم نے per meter کے لحاظ سے لکھا ہے wave number ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کتنی waves پاس کرتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک meter length میں سے یا per unit length میں سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے جب ہم meter کی بات کریں گے پر meter length کی بات کریں گے تو per meter کے ہم نے unit لگ دیا اس میں ہم کیا کریں گے دیکھیں n2 ہم نے لیا ہے کوئی shell یعنی fourth shell یا اس سے higher shell اور n1 ہمارے پاس fixed ہے یعنی third shell میں ہی electron کو آنے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہم values ڈالتے جاتے ہیں اور ہم یہاں سے اس کی different wave numbers calculate کریں گے ٹھیک ہے تو first of all ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے والے کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ہم کس کی بات کریں گے ہم یہاں پر بات کریں گے n equals 4 کی ٹھیک ہے جب ہمارے پاس n2 4 ہوگا ہم دیکھتے ہمارے n2 ہم نے کہ 4 ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں 4 اور n1 ہم نے fix کیا ہو ہے یہ ہم پاس 3 ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم لکھیں گے 3 ٹھیک ہے نا اس طرح سے لگ دیا اب اس کو calculate کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم calculator لے آتے ہیں تو یہ ہمارے calculator calculator آگے اور اس میں ہم calculate کریں کس طرح سے 1 over 4 square ہے تو سب سے پہلے 4 کا square لے اور inverse لے لیں گے یہ ہمارے پاس value آگئے اس negative sign لگائیں گے اور اس میں 3 square ہے اور inverse ہے تو یہ ہم کریں گے پھر multiply کر دیں گے 1.0967 7 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس value آگئے جس کو ہم exponential formula 5.33 into 10 raise to the bar 5 ہم یہاں پر لکھیں کہ ہمارے پاس value کیا آئی ہے ہمارے پاس یہاں پر آئی ہے new bar لکھیں جو wave number ہے اور ہم لکھیں 5.33 ٹھیک ہے دوسرا چھوہ ہم ٹھیک کر لیتے 3.33 into 10 raise to the power 5 اور یہ میٹر inverse ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آگیا ایسے کرتے ہیں ہم اس کو یہاں سے ایک box میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ایک box میں کر دیا نیکس ہم ایسے کرتے ہیں کہ n2 ہم 4 لیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں n2 ہم different لے لیتے ہیں 5 کے لحاظ سے لے لیتے ہیں تو ہم پھر سے یہاں پر ایک ویجن لے آئیں گے یا فارمولا لے کر آ جائیں گے یہ ہمارے پس فارمولا آگیا اس میں ہم کیا کریں گے n2 کی value ڈالیں گے اور n1 کی n1 ہم نے fix کیا ہوا ہے n2 کو ہم یہاں پر 5 لیا یہاں ہم نے 5 لگ دیا ٹھیک ہے اور ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے calculate کریں گے ہم اس کو calculator لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے calculate کرتے ہیں 5 کا square لیا پھر اس کا inverse لیا ٹھیک negative sign لگایا اس کے بعد add کیا 9 approximately 7.8 exponential 5 ٹھیک چلے ہم یہاں پر لکھیں گے یہ new bar ہم پاس آگیا 7 point یہاں پر دیکھیں 7 9 یہاں پر آج ٹھیک 7 9 ٹھیک اس طرح سے آگیا اور into 10 raised to the bar ہم نے کیا کہا 5 اور یہ میٹر inverse ٹھیک اور اس کو بھی بھوکس line definitely کیا ہو سکتی ہے ہم دیکھتے infinity infinity suppose کر لیں گے بہت دور کی ایک line کی بات کر ایسے میں ہم یہاں پر اسی طرح لکھیں گے ہم یہاں پر اپنی equation لے آئیں گے ہمارے پاس equation آگئی ہے اس میں ہم کیا کریں n1 ہم پتر 3 ہے n2 کیا infinity ہم یہاں پر values ڈالیں گے n1 ہم نے کیا کہ 3 n2 infinity اب دیکھیں infinity کا square لیں ٹھیک ہے اور اس کو inverse کر لیں تو یہ 1 over infinity ہم کہ چکے ہیں ہم اس کو discuss کر چکے ہیں کہ یہ 0 ہوتا ہے تو یہ term تو 0 ہو گئی ٹھیک ہے ہم پاس صرف ایک term رہ جائے اندر اور اس کے recording ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں گے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور ہم نیچے یہاں پر calculations کریں گے تو 3 کا square لیں گے ٹھیک inverse کیا یہ ہم پاس value آگئی ٹھیک اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم اس کی value لگ دیتے ہیں کہ new bar ہم پاس کیا آیا ہے 1.21 ٹھیک ہے 8 into 10 raised to the power 6 meter inverse ٹھیک ہے یا ہم اس طرح بھی کہ سکتے ہیں 12 point 1 8 into 10 raised to the power 5 meter inverse اور یہ کیا ہے ہم بار ٹھیک اور اس کو بے شک ہم باکس میں کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آنسر ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آجاتی ہے limiting line ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا limiting line ٹھیک ہے یہ limit کرتی ہے کیونکہ یہ ہم نے infinity لے لی ہم نے کیا فائند کیا ہے ہم نے spectral lines فائند کر لی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے تین دیکھی ہے ایک limiting line دیکھی ہے جو کہ ہم نے کہا ہمارے پاس آتی ہے جب N2 کو ہم نے کیا لیا جہاں پہ جہاں سے آرہ ہے جو ہائے شیل جہاں سے آئے گیا electron بیسٹن سیریز کو جس میں ہم نے دیکھا کہ spectral lines of transition آتی ہیں ہائی روجن ایٹم کے لیے اور اس میں ہم نے کہا کہ جو لائنز ہمارے پاس آتی ہیں وہ آئی 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 ریجن میں لائے کرتی ہیں کس وجہ سے کرتی ہیں ہم نے اس کی ریزن بھی ڈسکس کی اور اس کے کسی ہائر شیل سے electron jump مار کے یا transition ہوتی اور وہ آتا ہے شیل نمبر 3 میں